باقی وسیر ریلویز شیخ رشید احمد ریلوی ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہر روپے پیرہ نے دیا جائے اس میں ہم کمپلیمنٹری فوڈ دیں گے سارا ٹریکنگ سسٹم آپ کو بتایا اب ہم نے اس ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ کال سینٹر اور کال سینٹر کے ساتھ کمانڈ ان کنٹرول لاہور ہیڈکوارٹر میں ہم کھولنے جا رہے ہیں تمام ریلوی کی سب سے امپورٹنڈ نیوز یہ ہے تمام ریلوی کی ارازی کو اور لیزز کو کمپیوٹرائز کر دی ہے میں یہ پھر دھراتا ہوں چلو اب نہیں چل رہا ہے تمام ریلوی کی ارازی کو ہم نے کمپیوٹرائز کر دی ہے اور اس کمپیوٹرائز میں آپ موبائل فون پہ دیکھ سکیں گے آفیسرز بھی کہ کتنا کس نے کرایا دیا ہے کس نے کرایا نہیں دیا اور کس کا انکروشمنٹ ہے اور تمام ریلوی کی انکروشمنٹ کو بھی ہم نے دوبارہ اس کو ریویو کیا ہے دو ٹرینے ہم نے چلانے کا فیصلہ کیا جی ایک پندرہ سے بیس سال تک پشاور نوشہرہ مردان درگئی تک لے کر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں بنو سے کوہات اور ٹل یہ بہت سارا لوگوں کا ابھی اس میں ٹائم لگے گا یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سوچیں کہ ابھی یہ ہونے جا رہے ہیں لیکن دو ٹرینے ایک نمبر ون جنا ایکسپریس سیون تھاؤزن فیر کمپلیمنٹری فوڈ فرام لاہور کینٹو کراچی کینٹ اور اس کا ہم نون سٹاپ پاکستان میں پہلی ٹرین چلا رہے ہیں چودہ سے پندرہ گھنٹے کے دوران آپ ہمارے لئے دعا کریں اور دوسرا درگئی سے مردان سے بہت سارا مزدور جاتا ہے کراچی میں سو ہم پشاور نشیرہ مردان تخت بائی دیندر گئی یہ ٹرین جو ہیں اس کو لنک کریں گے جی کراچی کے ساتھ اور الحمدللہ ہماری پہلی پیسنجر ٹرینوں میں چار ماہ کی ارننگ جو ہے ٹو پوائنٹ فور بلین ہم نے زیادہ حمدن کی ہے اور انشاءاللہ ہم خرچے کم کر کے اپنے آئل کے خرچے کم کر کے یہ ہمارا ٹاوسک ہے کہ ہم دس بلین کو ٹچ کریں گے اس میں ہم اپنے ایکسپینڈیچر بھی کم کریں گے اور ریلوے میں تو تقریباً یہی آج کی یہی مین صورتحال ہے اور ہم نے مزید ملک میں سپیشلی فریڈ ٹرین اور پیسنجر ٹرینز کے کجال بچھانے کا فیصلہ کیا ہے کوئی جہاں سے ہمیں سواری ملے گی اور جہاں ہماری ٹرینوں پہ زیادہ لوڈ آ گیا ہے وہاں ہم اپنی کوچز میں اضافہ کرنے لگے ہیں جو ٹرینیں ہنڈرڈ اور فورٹی پرسنٹ پہ اوور ہنڈرڈ چل رہی ہیں ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پندرہ دن تک ایکسٹرا کوچز لگائیں گے اور ریلوے کے مزدوروں کو اور ریلوے کے افسروں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور جو فریڈ ٹرین ہم نے پچیس ویگنوں سے شروع کی تھی اس کو ہم نے تیس کر دیا یہ پانچ ویگنیں جس کا ایک کا کرایا جو ہے وہ ہم نے ایک لاکھ پچیس روپے ساٹھ کا اور جو چالیس فٹ کا ہے اس کا پچانوے ہزار کیا ہے تاکہ روڈ سے زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ٹریک پہ اور ٹرین پہ متقل ہو جائے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ہم نے سو دنوں میں بیس ٹرینیں چلائی تھی اس سال میں بھی بیس چلائیں گے اور فریڈ ٹرینوں کو بھی انشاءاللہ جو ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار اپے ہم نے فریڈ ٹرین کا فیصلہ کی ہے اور انشاءاللہ پیسنجرز ٹرینوں میں ابھی شالی مار لارے ہیں وی آئی پی ٹرین اور اس کے بعد ہم سوری ہم جنال آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے سرسید کو لانا ہے یہ آج کا ریلوے کا ایجنڈا اگر ریلوے کا کوئی سوال ہو تو پھر میں دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں نے سترہ گریڈ والوں کو انٹرویو کیا ہے اٹھارہ گریڈ والوں کو کیا ہے انیس گریڈ والوں کو کیا ہے اور چیئرمن صاحب کو میں نے راجہ سلطان سکندر صاحب کو فل اتھارٹی دیا ہے کہ وہ سی او کے ساتھ مل کے ایک پورا ریسرچ سیل بنانے لگے ہیں ہم میرے دور میں گریڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کام کرنے پہ بلیو کرتا ہوں اور ہم نے ینگ آفیسرز کو لگایا ہے اور ینگ آفیسرز کو اور ہم پرائم منسٹر سے ریلوے کی اور پوسٹنگ جو ہے پوسٹنگ مینز پروموشن اپ گریڈیشن کے لیے ہم اتنی پوسٹیں بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت آفیسرز ہیں لیکن یہاں پروموشن کا پروسس سلو ہے تاکہ یہ کام ہو سکے دیکھیں چار سنی ہے آپ دیکھیں چار ہزار کا ہمیں کر کے ہم اس کے بدلے میں جو چائنیز ہمارے لوکوموٹیو ہیں اوور ڈیٹ ہو چکی ہے اس کو اوور ہال کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس ہم نے پورے پورے سٹرکشر پہ ہماری نظر ہے پورے پاکستان پہ ہماری نظر ہے انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم نے چھ سو کوچز جو ہیں پیسنجرز نکالی ہیں پرانی اس کو ریویم کرنے کے لیے اور چھ سو فریٹ ٹرینے نکالی ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو آٹھ ہٹ سو پہ لے جائیں لیکن جیسے جیسے بزنس بڑھے گا انشاءاللہ تعالی شارٹیج نہیں ہوگی جو پی ایم پیکش کے تحت لوگ ہیں وہ پی ایم پیکش کے تحت رہیں گے نئی جو ہے نئی جو ریگولر پوسٹنگ ہے اس کی پرائیم نسٹر نے ہمیں میرٹ پہ اجازت دے دی ہے ہمارا ایک میجر پرابلم ہے پوسٹیں اگر ہمارے پاس دو ہزار ہیں اپلیکشنیں ہمارے پہ دس لاکھ ہیں سو یہ ہم نے پرائیم نسٹر سے ڈسکس کی ہے انہوں نے کہا گو آن میرٹ سو میں نے سی او صاحب سو پرمیشن دے دی ہے کیونکہ پہلے میں چاہتا تھا کہ پرائیم نسٹر سے اپروول ہو جائے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ گو آن میرٹ انشاءاللہ تعالی ریلوے کے تمام مزدوروں کو ایک ہم نے پورا سکیل دلانا ہے اور ریلوے کی پولیس کے لیے بھی بہتری کرنی ہے کیونکہ ریلوے بہتری کی طرف جا رہی ہے کوچیں لگا کے چلانے کا پروگرام رکھتے ہیں بجائے تیرہ کے دیکھیں زیرو ٹولرس ہے کرپشن کے لیے کسی آدمی کی کرپشن کی ریپورٹ پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نو وے اٹھال ہم نے ریلوے پولیس کو ٹریفک کے ساتھ مل کر بغیر ٹکٹ سفر پہ چیکنگ کی اجازت دی ہے جس سے انہوں نے چونتیس لاکھ رپیہ پولیس نے ان کیا ہے میں نے جو کہا تھا وہ سب کے سامنے دھراتا ہوں اگر غلطی ہو تو مجھے وہ کلپ سنا دیں میں نے کہا تھا میں نے کسی کو ڈیل یا ڈھیل کرتے نہیں دیکھا سوائش عباد شریف کو سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اس بات پر میں قائم ہوں ہائی کوٹ پر میں تفسرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ایک آج ہم نے ریلوے میں فیصلہ کیا ہے ہمارے پاس آٹھ دن کا آئل ہوتا ہے ہم نے اس کو فل فور ایک مہینے کے آئل سٹاک میں تبدیل کرنے کا ایمرجنسی نافس کی آئل پہ تاکہ اگر ملک میں حالات میں کوئی ضرورت بیش آتی ہے تو ریلوے کے پاس ایک مہینے کا سٹاک اویلیبل ہو فل فور میں نے ان کو پیمنٹ کی ہدایت کی ہے ہمارے بڑے سیریس فینننشل مسائل ہیں لیکن ہم ارننگ سے ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کہہ رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ریلوے اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس گریڈ سے تعلق رکھتا ہے مجھے اصل میں کام چاہیے اور کام ہم کر کے دکھائیں گے